بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے نہ صرف لیپ آٹری ٹیکنیشن ٹیکنالوجسٹ کے لیے بلکہ عام انسان کے لیے بھی کیونکہ ہر دوسرے انسان کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے کہ میرے میدے میں درد ہے یا آنٹنیوں میں درد ہے یا مجھے اُلٹیاں فیلو کی رہتی ہیں تو ان سارے مسئلوں کو دیکھنے کے لیے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کا نام ہے ایچ پیلوری ٹیسٹ یعنی کہ ہیلیکو بیکٹر پیلورائی یہ ایک بیکٹریہ ہوتا ہے جو کہ میدے اور لارج انٹرسٹائن یعنی کہ بڑی آنٹ میں پا جاتا ہے اگر ہم مٹیریل کی بات کریں تو اس ٹیسٹ کے لیے ہمارے پاس یہ ایک ڈیلوشن بفر ہوتا ہے اور ایک آئی سی ٹی کیٹشن کے اس کی ڈیوائس ہوتی ہے اور سٹول جو ہے اس کا پکھانے کا جو سیمپل ہے وہ آپ نے لینا کس طرح ہے ایک سٹولائز اور نیو جار کے اندر سیمپل لینا ہے سیمپل لینے کے بعد آپ چھے گھنٹے کے اندر اندر یہ ٹیسٹ پرو فارم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ رہیں اور اگر آپ چھے گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم رکھنا چاہتے ہیں یا سیمپل کہیں دور بھینا چاہتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر ٹو ٹو ایٹ ڈگری سینٹی گریٹ ہونا چاہیے یعنی کہ کوئی آئیس پیک ساتھ لگا کے یا آئیس باکس میں ڈال کے آپ اس کو اس ٹیمپریچر پر سیٹ کر کے لے کے جائیں گے یہ ہمارے پاس ڈیلیوشن بفر ہے جس کے اندر یہ ایک سپیسمن کلیکشن اپلیکیٹر بھی ہے اس کے اوپر دو کیپس ہوتی ہیں ایک یہ وائٹ والی اور ایک یہ ریڈ والی تو ٹیسٹ لگانے کے لیے پہلے ہم نے ریڈ والی کو انسکریو کرنا ہے اس سے پہلے ہم سٹول کا پکھانے کا جو سیمپل ہے اسی ہم اوپن کرتے ہیں اب اس پیشن نے شاپر کے اندر ڈال کے پھر اس جار کے اندر ڈالا ہوا ہے تو بھی کوئی ایشیو نہیں آپ کر سکتے ہیں ٹیسٹ پرفارم تو اس طریقے سے اگر شاپر کے اندر آپ کو پاس سیمپل آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو پہلے فورس ایپس کے ہلپ سے جو ہے وہ اوپن کر لینا ہے اب ہم یہ ڈیلیوشن بفر لیں گے اور اس کے جو ہے یہ آگے اس کو یہاں پہ ہم نے سٹول کے اندر تین مختلف جگہوں پہ ڈپ کرنا ہے اور سٹول لینا کتنا ہے آپ نے مٹر کے دانے کے چوتھا ہی سبرا پھر پانچین کے ون فورت آف دا پی یا آپ سادہ الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مکھی کے سر کے برابر جتنا آپ نے سیمپل لینا ہے اور اس ڈیلیوشن بفر کے اندر مکس کرنا ہے اسے اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے پروپر طریقے سے صرف ڈال کے رکھنی دینا اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کل کرنا ہے اور اس کو آپ نے دو منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اسی بفر کو آپ نے اسی طریقے سے سٹول کو اس کے اندر ڈپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو دو منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ابھی ہم سٹاپ واش لیے کیس کا ٹائم چلا دیتے ہیں اور دو منٹ آپ نے ویٹ کرنا ہے دو منٹ ویٹ کرنے کے بعد پھر آئی سی ٹی کٹ کے اوبر آپ نے اس کو مزید آپ نے اس کے ڈروپس ڈالنے ہیں اور پھر ریزلٹ نوٹ کرنا ہے تو ابھی ہم اس کو سٹاپ بات چلا کے دو منٹ کے لیے اس کو یہاں پہ چھوڑ دیں گے اب دو منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو آئی سٹی کیٹ جو ہے اس کی ڈیوائس اس کو اپن کریں گے ریپ کو اپن کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم لوگ نے اس ڈیویشن مکسٹر جو ہے جس کے اندر سٹول مکس کیا تھا اس ڈیویشن بفرز میں سے پہلے ہم نے ریڈ والا ٹاپ اپن کیا تھا اب ہم اس کا یہ وائٹ والا اس کو انسکریو کریں گے اور دو ڈراپس جو ہے اس مکسٹر میں سے اس ڈیوائس کی اوپر ڈالیں گے اس طریقے سے اس کے اندر میمبرین ہوتی ہے اس کے اوپر یہ سیمپل آپ کا رن ہو گیا یہ جب تک کمپلیٹ رن ہو جائے گا تو یہ آپ کو یہاں سے فلو کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کا آپ نے ویٹ کرنا ہے اب ٹین منٹ کے لیے پہلے ہم نے اس ڈیویشن بفر کے اندر سٹول کا پکھانے کا سیمپل لینے کے بعد ہم نے دو منٹ ویٹ کیا تھا اب آپ نے اس ڈیوائس کے اوپر ڈالنے کے بعد جو ہے دس منٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے اور پھر ریزلٹ نوڈ کرنا ہے اور ایک بات یاد رہے کہ آفر فیفٹین منٹ پندرہ منٹ کے بعد جو ہے آپ ریزلٹ نوڈ نہیں کر سکتے ایسی صورت میں آپ دوبارہ لگا لیں ٹیسٹ اور دس منٹ کے اندر اندر آپ نے اس کو نوڈ کرنا ہے پانچ منٹ سے پہلے نوڈ نہیں کرنا اور پندرہ منٹ کے بعد نوڈ نہیں کرنا دس منٹ کے اندر ہی آپ نے ریزلٹ نوڈ کرنا ہوتے ہیں تو یہاں پہ اب یہ کمپلیٹ رن ہو چکا ہے تقریباً آلموسٹ اور یہاں پہ ہلکی سی ایک لائن شو ہو رہی ہے اگر یہاں پہ دو لائنیں شو ہو رہی ہوتی تو its mean test positive تھا کیونکہ اب یہاں پہ ایک لائن شو ہو رہی ہے its mean کہ یہ test negative ہے اور یہ جو ایک لائن ہوتی ہے last والی یہ ہماری کنٹرول کی لائن ہوتی ہے اور اس سے تو تھوڑا پیچھے ہوتی ہے وہ test کی لائن ہوتی ہے اگر وہ بھی شو ہو رہی ہوتی تو its mean test positive تھا یہ کنٹرول کی لائن ہے اور اس سے تھوڑا سا پیچھے ہوتی ہے ایک اور لائن جسے ہم جو ٹیسٹ کی لائن ہوتی ہے اوپر کی طرف سی اور ٹی یہاں پہ لکھا ہوگا لیکن ابھی نظر نہیں آ رہا یہاں پہ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہ ہوتی ہے ٹیسٹ کی لائن یہاں پہ اگر یہ لائن بھی شو ہو رہی ہوتی تو اٹس مین ٹیسٹ پوزیٹیو تھا یہ کنٹرول کی لائن شو کر لیے کہ کٹ ٹھیک ہے اور لگانے کا طریقہ ٹھیک ہے اس لئے یہ لائن ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ لائن شو نہیں ہو رہی ہوئی تو آپ اس کو دوبارہ لگائیں یہ کنٹرول کی لائن ہے یہ ٹیسٹ کی لائن ہے اب یہ ٹیسٹ نیگٹیو ہے اس لئے یہ ٹیسٹ کی لائن شو نہیں ہو رہی صرف کنٹرول کی لائن شو ہو رہی ہے تو اگر ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس تک انفرمیٹیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئکن کو کلک کر دیجئے تینکیو